ناراض نہ ہونا میں بات کھلی کھلی کر رہا ہوں اور کھل ہو بھی جانا تو میرا کیا نقصان ہے میں بات کھلی کر کے جاؤں گا سنو شادی چھے چیزوں کا نام ہے ساتھویں چیز شادی میں نہیں ہے میں چھے چیزیں گنواتا ہوں آپ دل کی تختی پہ لکھ لو شادی میں دو فرض ہے ایک واجب ہے تین سنتے ہیں دو فرض ایک واجب کتنے ہو گئے انگلی دیکھ کے بتا دو کتنے ہو گئے اور تین سنتے ہیں کتنے ہو گئے آپ ناراض تو نہیں ہیں بور تو نہیں ہو رہے صبح میں نے بیان کیا تو مولانا قادری صاحب مجھے فرمان لگے ڈاڑھا مشکل تُسی بیان کیتا ہے قاضی بے ذاوی کی مارتیں ہماری عوام کو سمجھ نہیں آتی آپ عوامی بیان کریں تو اب تو میں عوامی بیان کر رہا ہوں نا ہاں مولانا ہونے تھے ٹھیک ہے تو اب میں عوامی بیان کر رہا ہوں مجھے تو یہ یاد ہے جو میں کر رہا ہوں شادی کتنے چیزوں کا نام ہے بولیے بولیے کتنی چیزوں کا دو فرض ایک واجب تین سنو سنو دو فرضوں میں پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول ایجاب کہتے ہیں حفر کو قبول کہتے ہیں ایکسپٹنگ کو میں اپنی بچی اتنے اتنے حکمار اتنے گواہوں کی موجودگی میں سے دیتا ہوں یہ ایجاب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں قبول کرتا ہوں یہ ایکسپٹ ہے تو ایجاب اور قبول یہ پہلا فرض ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نمبر دو دو مسلمان گواہ کم از کم فرض ہیں دو مسلمان گواہ کیونکہ گواہ ہی اعلان ہوتا ہے نا نکاح اور زنا میں یہی تو فرق ہے کہ وہاں چھپ چھپا ہے اور یہاں اعلان ہی آئے تو دو گواہ مسلمان فرض ہیں ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا کتنی چیزیں ہو گئیں دو تیسری چیز واجب ہے وہ کیا ہے حق مہر حق مہر واجب ہے بیوی کا حق مہر تیہ ہو گیا تو دینا پڑے گا یہ نہیں ہے مجھے معاف کر دے اس نے کہ جی معاف کر دیا یہ کون سا حق مہر ہے بیوی کو تو پتہ نہیں ہے کتنا تھا کتنا تھا کیسے میں نے معاف کیا کیسے نہ کیا معاف کرنا ہے تو پھر صحیح شریعت طریقے پر معاف کرو نا مثلاً اس کا بیس ہزار روپے حق مہر ہے آپ نے بیس ہزار گنے اس کے ہاتھ میں جا کے رکھ دیئے کہ دیکھو میری زوجہ حرم یہ آپ ہی کا ہے کال سفید کی تُو مالک ہے جلا دے واپس کر دے اپنے پاس رکھ دے تجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو اللہ رسول کی طرف سے اس کی مالک ہے ہاں ہاں اس کے بعد وہ واپس کر دے تو معاف ہوتا ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولی صاحب پھر تو اس نہیں دینا پھر تو اس نے نہیں دینا تو میں نے کہا تجھے کس لئے کیا تُو لے لے یہ حق مہر واجب ہے علماء بیٹھے ان سے پوچھ لو بندہ فوت ہو جائے اور بیوی کو حق مہر نہ دیا ہو اس کے ترکے میں وراثت میں جہداد میں پہلے حق مہر نکالا جائے گا پھر ویروسہ کو وراثت پلے گی پہلے حق مہر نکالا جائے گا یہ واجب ہے کتنی چیزیں ہو گئی تین تین سنتیں ہیں نمبر ایک خطبہ مسنون سنت کے مطابق خطبہ پڑنا نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد چھوارے ہاتھ میں لے کر خوشکھجوریں لوگوں پر یوں پھینکتے تھے یوں پھینکتے تھے جس کو جو ملے لے لو یہ بھی سنت طریقہ ہے ایک شادی میں ہم بیٹھے تھے میں نے چھوارے پھینکے ایک بدا مجھے کہنا کہا مولی صاحب لاٹ ہے سنجیدہ بند ہے ہاتھ میں دے دو میں نے کہا ہاتھ میں دینا سنت نہیں ہے پھینکنا سنت ہے ٹھیک ہے کتنی سنتے ہو گئی دو اور تیسری سنت ہے دعواتِ ولیمہ بس چھے چیزوں کے نام شادی ہے خدا کی قسم تم شادیاں سنت کے مطابق کر لو زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے